خبیب اللہ العالمین عبدالقاسم محمد وعلى آل القیمین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیتا حجت من حسن صلواتکا علیہ وعلى اللہ خبیب اللہ علیہ وعلى اللہ اللہ علیہ وعلى اللہ اللہ اختیار کریں اپنی زندگی کو مفید بنائیں اپنی زندگی کو مغرق حصہ آپ نے اس حیات ملکی میں گزارا ہے اس کو حیات ملکی کو تبدیل کریں خدا تعالیٰ کا قول ہے دل کا دار آخرہ نا جعلوہا لذین لا یرویدون فی قلوبت فی الارز و لا فصادا و لا آقبتو للمتقی بعض وقت وہ کا اشارہ عظامت کی وجہ سے کیا جاتا ہے بعض وقت وہ کا اشارہ دور ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ دار آخرت دور رہی ہیں دار آخرت نزدیک ہے ایتنی آیات روایات کو دیکھیں تو دار آخرت کو نزدیک ہے بس یہ تھوڑا صحیح ہے کہ قرآن کی جو بزرنا ہے دار آخرت بن کو نزدیک ہے لیکن اس آیت قرآنی میں دل کا ہے دل کا یعنی وہ دور کا اشارت ہے انشاء دور ہو کر اس کی طرح اشارت دل کا کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ دل کا اشارت کیسے میں سے ہے یعنی اس کی عظامت کی وجہ سے اس کی نعمات کی وجہ سے اس کی فخامت اور عباد کی وجہ سے اس کی نعمات کی وجہ سے اس کی نعمات کی وجہ سے دل کا دار آخرت وہ دار آخرت سمجھیں مطلب دار درنے کا فساد تو علاقت ایک قرآنی ہے کہ اس بود مدانی کو عظامت کے بودوں عظامت میں بلند ہونے کی طرف تشبیح دی ہے کہ وہ دار آخرت کہ ہے تو تیرے نزدیک لیکن ہے بہت بلند ہے بہت صاحب المقام جگہ وہ کہ جس کے لیے نَجْعَلُهَا یہ ہم نے قرار دی ہے ہم نے مختص کر دی ہے لِلَّذِينَ جو زمین میں فساد نہیں کرتے جو زمین میں بردنی جوی کی پیچھے نہیں ہیں میں بہت پڑاؤں نَجْعَلُهَا یہ بڑائی صرف اسی کے لیے تم پوچھ بھی نہیں تم قصوے عقی اور عقی سے خدا تعالی نے تجھ کو خانوادہ رہا کیا خدا تعالی نے تجھ کو بچے رہا کیا تم کیا تھے ماں جاتی تو اس وقت تمہیں اگر خدا نے تم ماں کے دل میں وہ محبت نہ ڈالی ہوتی اس طریقے سے بعض الوقت وہ سام سام سپور رہا ہوئے تھے وہ سپور بچوں کو اپٹھٹھو کھا جاتی ہے اسی قسم کے بعد ہم اپنے معاشرے کے ترکی اس قسم کی خواتین کو اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قاتل کر دیتے ہیں لیکن بارا ہم اکثر لوگ اس قسم کے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو انسان ہے پستی پر آتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بطر ہوتا ہے تو جانور کو تو بطا نہیں ہے اس نے کہا ہے اس کی جبدت میں رکھا ہے یہ خود قصد کرتا ہے یہ قصد کر کے جبدت بناتا ہے تو بارا تلقتدار آخرت یہ جو آخرت کرتا ہے گھر ہے جنہاں پر تم کو گھر ہے تم گھر ہے نہیں تم سمجھے بیٹھے کہ یہ گھر ہے یہ گھر نہیں ہے یہ سفا ہے وہ دار ہے وہ آخرت کا دار ہے وہاں پر مطارہ ہے وہاں پر دہرا ہوا ہے یہاں پر تو صرف تحرم ہو گئے عرقت ہے وہ سلسل تحرم ہو گئے تو وہاں جو آخرت کا دار ہے نَجْعَلْهَا دِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَا وَلُقْمَتْ فِلْآخرِ وَلَا فَسْوَادَا ہم نے ان کے لئے قرار دیا ہے جو اس زمین کے اندر اس عالم ملکی کے اندر نہ بردری جوئی کرتے ہیں غلط اور دریجوئی تو نہیں کرتے وَلَا فَسَادَا اور فساد بھی نہیں کرتے مفزید بھی نہیں ہیں جو لوگوں کے درمیان باعث محبت کرتے ہیں نہ کہ باعث فساد ہوتے ہیں اگر ایک سوسائیڈی کے اندر ہے تو اگر ایک مؤمن ہے جو صاحب دار آخرت ہے آپ اس سے سوائے اچھائی کے نیتوں کے احسان کے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت تقسیم کرنے کے لئے وہ اسے کچھ نہیں دیکھیں نہیں یہ دورانیت ہے جو اس کے ساتھ ہے وَلْآقِبَتُ لِلْمِتَقِبِ آخر کا کامیاب ہونے والا کون ہے؟ متقیب آقبر؟ یعنی سب سے آخر میں کیا ہون جائے گا؟ انہاں کس کو ملے گا؟ وَلْآقِبَتُ لِلْمِتَقِبِ تو یہ پہلے ہم قطبے کے اندر آپ کو طاولت یہ جو نصیحت کرتا ہے یہ نصیحت بار بار ہے کیونکہ وسوسہ بار بار ہے شیطان کو سموخ سے تھوڑا پڑھتا ہے یہ نماز بھائی جباں ایسی کیلئے تو ہے بار بار نصیحت بار بار بتناہ جیسے آپ اپنے بچوں کو بار بار بتتی کرتے ہیں بار بار بتناہ جیسے ہوئی ہوئی بتنک ہوتا ہے ملحاقِبت تو نہیں ملتقین ملتقین کے لئے سروات پڑھتا ہے ملحاند وآلہ ملحاند وآلہ آج کوشش کروں گا دو خطبات امیر اور مومنین کو اس مختصرست وقت میں پہنچانے کی کوشش کروں تو قطبہ نمبر دو سو تین جو ہے یہ بھی تبید خطبہ ہے اور امید سید رضی نے اس میں سے کچھ اختباسات اس میں نقل کیے ہیں نہ جو بلاتا میں کامل قطبہ نقل نہیں کیا تو امیر مومنین یہاں پر لکھ سے مجاز کے ساتھ اس دنیا کو تعبید کر رکھتے ہیں کہ وَالْنَاسِ اِنَّمَنْ دُنِيَا دَارُ مَجَازِ وَالْآخَرَةُ دَارُ قَرَارِ ایک ہوتا ہے مجاز حقیقت کے مقابلے میں حقیقت مجاز جیسے کہتے ہیں یہ شاید حقیقی ہے اور یہ شاید ورچول ہے یعنی مجازی ہے آج کل مجازی جیسے موبائل کے اندر سیب ہے مرنائی تو حقیقی تو نہیں ہوتا نا یہ حقیقت کے مقابلے میں ایک ہے مجاز کیونکہ قبور دینے والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مجاز در مقابلے قرار مجاز یعنی قبور دینے والا قرار یعنی اپنے جگہ پر ٹھہرنے والا ہمیں مومنین میں مجاز استعمال کیا ہے یہ حقیقت کے مقابلے میں نہیں یہ قرار کے مقابلے میں دیار کیا فرماتے ہیں اِنَّمَنَاسِ اِنَّمَدْ دُنِيَا دَارُ وَجَوَاسِ لوگو یہ جو دنیا ہے یہ تو جائے سفر ہے یہ تو قبورگاہ ہے یہ تو قبور ہونے والی جگہ ہے تم خود مسافر ہوں قربور کر رہے ہیں رفت سفر تمہاری گردت پر ہے زیادہ پوجھ نہ بناو بھئی جو اب سفر کر رہا ہو شاہ صاحب زیادہ پوجھ اٹھا دے اس بیامانِ دَقْ وَنَقْ کے زندگی میں آیا وہ گزر پائے تھا اس نمیہ سے تو پس کر جائے اِنَّمَدْ دَارُ وَجَوَاسِ فَلْ آخِرَتِ اُدَّارُ وَقَرَارَ دَارِ قَرَارُ وَآخِرَتِ ہے تو یہ قبور کی جگہ ہے وال موت کیا ہے جس میں عمان حسین تعسل PLQ موسیقی 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 یعنی یقین کرو، علم، یقین، قد، یہ ایمان میں آگئے، علم عصول میں جب کہتے ہیں بحث علم، یعنی بحث قد، بحث یقین، بحث اذمینان، یہ ساری ایک چیز ہے، یعنی اذمینان کرو، یقین کرو، شک کو چھوڑ دو، ہر چیز کو نکال دو، انما لحیات الدنیا لعب و لعب و زینت و تفاقر و تقاسر فی الانوال، ایک بہت چیز ہے دنیا، دنیا کو یہ نہ سکھو کہ یہ آسمان دنیا کو ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اس کو تو دیکھ کے لوگ ربطہ پہنچتے ہیں، دنیا کو یہ نہ سکھو کہ یہ دھرپ ہیں، یہ جو پودے ہیں، یہ جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں، یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت پست ہے، دنیا ہے جو رفس ہے، یعنی پست ہے، دنیا کیا ہے؟ انما لحیات الدنیا، حیات دنیا کیا ہے؟ دہگر کھر مود ہے، شروع میں، اگر آپ زندگی کے بھی ایک پانچ ستے کریں تو یہ ہی ہوتا ہے، بعض وقت بعض بچے رہی رہتے ہیں، آخر عمر تب، یا کوئی بازی میں، یا کھیر میں، یا مود ہے، یا بابائل ہے، یا بابا جی کھیر رہے ہیں، یا فران کھیر رہے ہیں، وقت اسی قدر لگائی جا رہے ہیں، چھے چھے کھنٹے، ساتھ ساتھ پرنٹے، آٹھ اٹھ پرنٹے لگا رہے ہیں، لانک اور لائب کے اند مود ہے، انما لحیات دنیا، زندگی، حمدت دنیا کیا ہے، لحب ہے اور لائب ہے، کھیل ہے اور خود ہے، یا نہیں ہے، اور پھر جب اس انسان کو گل کر جاتا ہے، تو ایک اور مرحل آ جاتا ہے، زینت ہے، میں نے کپڑے بڑے پیکری جیسے پھیندے ہیں، کہ اکلے کو نائمہ نیچے لگا، یہ شادی پر یہ تھوڑا پیدا تھا، اگری شادی پر یہ نہیں پیدا ہے، والا اگر اکر اکمال مار کے ہی، زینت کرنی ہے، اور زینت ہے، اور پھر کیا ہے؟ تفاقر، یہ انما کے بعد آیا شروع ہوئی ہے، یعنی آسرہ ان کے درمیان، ہے یا اور دنیا مونہ کسنے رہے ان پانچ چیزوں کے درمیان، تو دنیا نظر جو کہ یہ یہ چیزیں ہیں، نہیں کہ دنیا یہ ہے، لہب کو لائب ہے، خدا کو بھوتا ہے انسان، لہب کو لائب کے وجہ سے، زینت کی وجہ سے خدا کو بھون جاتا ہے، تفاقر کی وجہ سے، میں بڑی چیز ہوں، میں صحیح ہوں، باقی باقی جو ملزی کرتا ہوں، یا میں ف میں آوائی ہوں، میں فرام ہوں، یہ تبائیلی، یا ایک اور تفاقر، میرے پاس اتنا مار ہے، میں کسی کو بالی بھی دیمت کو فرد نہیں پڑتا، میں فرام محلے میں رہتا ہوں، میں باقی عرم کرتا ہوں، میں ڈیفینس کرتا رہتا ہوں، بس چھوٹے محلے کے پتے آئیں گو، میں آگے لگا تھا، یہ تفاقر ہے، یا کہ میں امریکی ہوں، میں جو ملزی کرتا ہوں، تفاقر، اور کیا ہے حیات دنیا، ثقاس اور پھر اموار بڑتا ہوں، جب زی زینت اور تفاقر سے انسان نکراتا ہے نا، وہ پھوڑا ہو جاتا ہے نا، اس کے دماغ میں اس وقت جب پھوڑا ہوتا ہے، شیطان سے در رکھاتا ہے کہ بھائی اب تو دو کام زیادہ کا ہے، کیا مار بڑھا، اب مار کا فائدہ اس کو نہیں ہے، اس نے کامر میں چلے جانا ہے، وہ مار پڑھونے کے اندر رکھ جاتا ہے، کہ اب تو بٹوے بٹوے جیسی شکر ہو گئی ہے، کیا زینت کرے گا، کیا تفاقر کرے گے تو بٹوے کی شکر کی اس کا ہوگئے، تو اس کے تندر تو تفا تفاقر اور زینت نہیں کر سکتا، پھر شیطان اس کو کوئی دور رسم پڑھا گیا، بس بس ہے، تفاقر، تقاسل فی الہوار والا اولاد، کہتا ہے مار پڑھا، اولاد کے اندر جیسے یہ ہے نا، وہ مرہوتری کی طرف، بس میرا قبیلہ پڑھا ہے، میں کوئی بڑھا ہوں، یہ ہے حیات دنیا، انسان اپنے آپ کو، اگر حیات دنیا دیکھتے ہیں، یہ عالم ملک سے باجر آنا ہے، یہ عالم ملک میں تم پرس کے رہ گئے ہو، ملکوت کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور دنیا جائے اور وبا ہے، دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بیماری، ایک بیماری نہیں ہوتی، ایک وبا ہوگی ہے، بیماری مثال کی طرف، انہوں نے سم گدہ کی، مثال کسی کے دل کے اندر کوئی پراؤڈرم آ دی ہے، اس سے آف لگائے گا، دوسرے کو، انہوں تو کچھ نہیں ہوگا نا، وہ تو بیماری ہوتی ہے نا، کانوں کے اوپر بھی ہے، پاؤں تو درمیان بھی ہے، پیچھے بھی لگی ہے، پیچھے بھی لگی ہے، کوئی بھار کریتی جائے کر دوسروں کو یہ حیات دنیا ہے، بیماری نہیں ہے، اس کو بیماری نہیں دو، یہ بیماری نہیں ہے، یہ وبا کی طرح ہے، یہ فقط نہیں لگتی، یہ لگ جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی، اسی وقت سے کہتے ہیں، دوست بھی طریقے سے بناو، کت دوستوں میں اٹھتے ہو اور بیٹھتے ہو، برے دوستوں کیا درمکتے ہوگی، وہ بیماری وبا کی طرح تو نہیں متدر ہو جائے گی اس وقت کے پارے درمکتا ہے کہ دیکھنے بچوں کو کس قسم کی دوستوں کو بیٹھتے ہو، جو آخر وقت گزار رہے ہیں، آیت کہیں وبا کی اندر نہیں مطلع ہو گئے، یہ سلوات ملتا ہے، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گزرگاہ ہے، یہ جائے مرور، مرور سے مارک، جائے مرور، یعنی یہ جو گزرگاہ ہے، اس سے کچھ حاصل کرو، کس کے لیے، اس جائے قرار کے لیے ادھر جدر تمہیں مستقل رہنا ہے، وہ مستقل جگہ ہے، ادھر کھاں کے دل لگا کے بیٹھ رہے ہو، یہ غلط جگہ پر تمہیں دل لگا دیا ہے، ہوش سے جام دو اس جائے گزرگاہ سے کچھ حاصل کرو، اس جائے قرار کے لیے اور پھر تم گزرگاہ سے دکھاتے ہو کہ میں نے بڑا دیل دیا ہے، گزرگاہ تو دکھاتے ہو کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، افران کر دیا ہے، وہ تو تمہارے اسرار کو بھی جانتا ہے تم ایک مرحلہ اسے دکھانے ہی ترشت کرتے ہو، وہ دو مرحلہ تم سے بہندر جانتا ہے، کیسے؟ اِن تَجْحَرَ بِالْقَوْلَ فَإِنَّمُ يَعْلَمُ سِرَّ وَمَا أَخْفَوَا یہ چاہر کہتے ہیں، انچھی آواز سے بخون کرنا جس میں کر رہا ہوں، سِر کہتے ہیں، تھوڑی آواز سے بخون کرنا، اَخْفَا کہتے ہیں، بادی نہ کرنا دل میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ آیتِ قرآنی کہتا ہے، تم انچھی آواز سے بتانے کی کوشش کرتے ہو، اسے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، فَإِنَّمُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَا جو دل میں چھواؤ کے بڑھنے ہو وہ بھی جانتا ہے، اس نیت سے دیئے تمہیں، کیا نیت تھی تمہاری اس چیز کو دیتے ہوئے؟ باقر دینے والے بہت ماں دکا کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نیتوں کی صرف پرابر بھی تھی۔ لا تحتبو اسطارکو، اند من يعلمو اسطارکو، واخرجو من الدمیا قلوبکو، من قبل ان تخرج منها ابتا، مطلب ہے، مطلب ہے، مطلب ہے، اور اتنے طبیل انفاظ میں اتنا حسین مطلب ہے، مطلب ہے، مطلب ہے کہ کب رضی کہ تمہارے بدن اس دنیا سے چلے جائیں، اپنے دنوں کو اس دنیا سے لے جاؤ، لے جاؤ اس دنیا، ابھی سے عالم مربود کو دیکھو، ابھی سے تم دیکھ سکتے ہو، ابھی تم دیکھ سکتے ہو ملکوت میں، کہ کس طریقے سے بہشتیوں کو انعیت کیا جا رہا ہے، اور کیسے دو زفریوں کو جہنم میں جڑایا جا رہا ہے۔ اگر حکم کے میرے مومنین فرما رہے ہیں، تو یہ کوئی مجاز نہیں، یہ حدیتی کچھ تو کوئی فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور ہے بھی بیامر، وہ آخر رہی ہے، اپنے دنیا قلوبت ہو، اپنے دلوں کو اس دنیا سے باہر لے جاؤ، یعنی اس عالم مرب کے اندر جو تمہارے دل پسکے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تم ہر غلط کام کرنے کے لیے دیار ہو، اب کس کسکتر دل پسکے رہے ہیں، کسی کا دل پسکے رہے کیا ہے ایک خوبصورت چہرے کا، کسی کا دل پسکے رہے کیا ہے اپنی اولاد کی اندر، کسی کا دل پسکے رہے گے آئے اپنی گھاڑی کے اندر، کسی کا دل پھس کے رہ گیا ہے ایک باقرب کی خائل کے اندر کسی کا دل پھس کے رہ گیا ہے فنا خارخانے کے اندر کسی کا دل پھس کے رہ گیا ہے فنا خورسی کے اندر کسی کا دل پھس کے رہ گیا ہے کتنے ہی امور ہیں کتنے آپ ہیں کتنے سوٹ سکتے میرے سے زیادہ بیان کر سکتے دل پھسا کدر دل دے دی آ تو تواری قیمت تو وہ کی ہے نا جب دل دے دی آ تمہاری قیمت اسے دل کے بارے پر ہے تو آخری جن ملت دنیا قلوب کو کیوں آپ نے آپ کو اتنا حقیق اور بے عرضی شوٹی پھیلی ہو کر دیا تم نے تمہاری یہ ہے یہ ہے تمہاری حقیقت ہے کیا آخری جن ملت دنیا قلوب کو اپنے دنوں کو اس دنیا سے باہر ہوئے چھو منتب دیانتا فرد منہا اپکانا کب رازیں گے تمہارے بدر اس یہاں سے دے جائے جائے جب بدر دے جائے جائے گے تو دل کو ساتھ جائے گا اگر جائے گا ابھی دے جاؤ ففیہا اختبرتوں وادلین حیرہاخو لکتوں یعنی اس گردی جگہ میں تمہارے امتحان کے لیے بٹھایا گیا ہے امتحان کی جگہ ہے اختبار کرنا یعنی آزمائش کرنا یہ کیا ہے اس کا پتہ چلے یہ کتنی حقیقت رکھتا ہے ففیہا اختبرتوں ادھر تمہاری آزمائش کی جاتی ہے تمہیں اس جگہ کے لیے نہیں بنایا گیا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے بنایا گیا ہے انسان جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے لیے ہیں کتنے پیسے چھوڑ کے گیا ہے مقالت مرائکہ ماں پتہ لیکن مرائکہ کہتے ہیں کیا لے کیا ہے دے کیا ہے دیدگاہ مختلف ہے یہ یہ دیدگاہ ملکی ہے وہ دیدگاہ ملکی ہے یہ سوچتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے جان چھوڑے وہ سوچتے ہیں کی لے کیا آئیت وہ سکتا ہی بچ جانے والوں کا سکتے ہیں ان المرعہ لِزا حرق قال الناس مات حرق وقالت الملائکہ ماں قتل لِللہِ آباؤم وقت مبازم جبن لہم قرزم سارا مال نہیں تھوڑا سا اپنے مال کیسے تھوڑا سا اللہ کو دے دو اسی نہیں دیا تھا نا تم کیا تھے اس نے یا عیرس کی صورت میں تجھے دیا ہے تمہیں چاہتا تو وہ غریب کے کھر میں بھی تو پہنا کر سکتا تھا جس کے کھر میں کچھ نہیں کھا کہ تمہارے پاس یہ اپنے کا بھی نہ ہوتا یا عیرس کی صورت میں بھی لے گیا ہے یا عیرس کی صورت میں تھی بناہرہ نے بارکت اور رزق میں بھوستہ دیا ہے تو وہ بھی تو اسی نے دیا ہے اب وہ جب یہ دے دیا ہے اس نے تو میرے موکن فرماتے ہیں ہم دنبازن سارا بھی نہیں تھوڑا سا اس کے حضور پہ پیش کر اور وہ بھی کس کے طور پر قرض حسنہ دے گی جب اس کو قرض دے گا تو وہ واپس پلٹائے گا کس طرح سے وہ اتنا نہیں پلٹائے گا چند دن برابر کر کے تمہیں پلٹائے گا تو نے اس دنبازن دیا دیا ہے یہ سارا بھولے وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے میں اپنے بندے کو نوازوں وہ تو نوازنا چاہتا ہے حفر پڑھ باتے ہیں وَلَا تُفْلِ فُقَا بُلْلَن سارا کا سارا بات دے لَا تُفْلِ فُقَا بُلْلَن سارا بات دے جب انہوں نے فرضا نہ رہے گا آخر تمہارے بیوی پچے بھی ہیں وہ فرضے دے لے پارے گا ان کو بھی تو عداد کرنا ہے سارا کا سارا دے دو جھے دے دو کہ اللہ کی راہ میں تو بیوی پچے کو بھی بات جائے گا وہ بھی تو درست نہیں ہے وہ بھی تو ظلم نہ ہوں کیوں گا تو کچھ اپنے معالمے سے مختص تر رب کے حضور ہوگا اس کی حضور میں انہائیت کریں خدا ترہا بحق محمد وعالی محمد اس ماہ مبارک ہمیں بہترین دعات اور عبادات اور بہترین اخلاص انہائیت فرمائیں اللہ تعالیٰ بحق محمد وعالی محمد یا اللہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اس ماہ مبارک کی بہترین جوائز اور انعامات مشکول اور مشامل حال فرمائیں محمد وعالی محمد وعالی محمد